بنارس بابا بھولے کی نگری خاصی ہے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد سکون ملتی ہے کتنا بھی بڑا پاپی ہو بنارس میں اسے بوکش ہو جاتا ہے عدبت نگری ہے یہاں کے کنکر کنکر میں سنکر ہے بابا بھولے اور بنارسی لوگوں کی ویستہ تو ایسے ہیں جسے اپنے پریوار کی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں مرنی کرنی کا جہاں کی چیتاؤں کی آگ کبھی تھنڈی نہیں ہوتی یہاں پہ مرنے والے یا پھینچن کی انتیم سہسکاریاں ہوتی ہیں اسے موکش میں جاتے ہیں چاہے کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ اسے لیے یہاں پہ کتار لگے ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ناؤں کی ماتھی ہم سے لکھی لائے جاتے ہیں پنارس کے ہر گھر میں بابا بھولے کی مندر ہے یا یوں کہے کہ ہر مندر میں گھر ہے ہر جکان میں پرانی کتھاؤں کی مانے تو لگ بک پانچ ہزار عیسہ ورس پہلے فیم مہادیب نے کاسک کی اچھتھاپنا کی تھی جس کے پاتھ کے تیرت ستھلکینا پرشد ہوگی بابا بشونات کی نگلی ہے یہاں پہ ایک انیکوں گھاٹ ہے 84 گھاٹ 80 گھاٹ 10 ساتھ شنیف یہاں کی الگ ہی نظارہ دیس بھی دیس سے لوگ آتے ہیں حال ہی میں ایک اور گھاٹ گھاٹن ہوئی ہے نمو گھاٹ کافی تیارا گھاٹ ہے وہ یہاں کے سانشہ دیرپتی ندید جو تھے سری نارندرود دیجی نے کیا ہے بنارس کی سام کی بات ہی کچھ اور ہے گنگا آرتی کے ساتھ یہاں پہ ہجاروں ہجاروں کی شنگیاں میں بھی جلی ہو سی جب بھی اب بنارس آئے تو سام کی آرتی تساسمیف گھاٹ کی جلی ہو سی اور سوہ کی اسی گھاٹ یہ نیا کاشی کاریڈور جو بنا ہے وہ ہے جو کس ڈائریک کاشی بھی فینات مندی سے سیدھا گنگا جی تک کاریڈور بنا ہے کافی بیواد بھی ہوا تھا اس کے لیے کیونکہ دو سو چورانوے گھر کو خرید کر کے یہاں سے ہٹایا گیا تھا سرکار کے دوارہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ بنارس گلیوں کا سہر ہے اب یہ گلی ہی نہیں رہے گا تو بنارس کیا مگر مندی کا بستار ہونا ضروری تھا بہت ہی اچھا بنایا گیا ہے یہ ایک دوار ہے جو گنگا جی سے سیدھا دیکھ سکتے ہیں اندر مندی تک جاتی ہیں اسی کے پاس میں ایک کعانوا کی مسجد بھی ہے جس کے وارے میں کہتے ہیں کہ یہ پہلے کا مندی ہے بابا بھولا کا اوریجنل مندی ہے بعد میں اسے توڑ دیا گیا تھا ملو ساس کے دوارہ بنا رس 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 بنا رہا ہے وہ ہوتی ہے دس آسو میں ایک کارڈ تس اسو میں ایک کھوڑا ہے اس کے لئے دس آسو میں ایک کارڈ اس کا نام کیا ہے تھوئی سی سندیا ہوتے ہی آرتی دیکنیولوجی بھی بھی اتنی زیادہ زمین جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں ناؤ پہ، چھتوں پہ، مندیروں پہ، سیوئیوں پہ سب تر لوگ انتظار کر رہے ہیں گرمی کے شمع میں شاڑے شاہد وجہ سٹارٹ ہوتا ہے سندیا میں آرتی بہت ہی آنند مائزہ ہے یہاں پہ یہاں پہ لوگوں کی الگ الگ کہاوت ہے کچھ کہتے ہیں رانڈ شانڈ شیڑھی سنیاسی بچے سو بسے کاسی ارتھات ویدر یہاں کے کھلے سانڈ سیڑھی جو کی پہلے کافی بچھلن ہوا کرتا تھا اور شنیاسی یہ سب جو یہاں پہ ہے ان سے بچ گئے تو بس گئے کاسی یہ نیا کوریڈور بنا ہے وہ ہے جو کی ڈائریک سری کاشی بھی شناتی تک آتا ہے بھارت مادہ کی پتیمہ جیسے یہ اپنے کوریڈور میں انٹری کیجے گا تو یہاں پہ ملیں گے اور یہ سائیڈ میں فری لوکر کی شنیدہ دیکھیں یہاں پہ آپ جائیے فری میں اپنی موبائل رکھئے اور پھر درشن کے لیے جائیے کیونکہ موبائل لے کے جانا یا پھر کوئی الیکٹرونک سامان سمارٹ واچ ائر فون یہ سب مندر میں علاو نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کاشی وشوناتری جو کی ہی سنیدہ آٹ کی دس آنسوں میں خان کر لگ وقت تالیس ملٹ سے ایک گھنٹے کی آٹ کی وقت یہ جو کی گرمیوں میں سادہ شاد وجہ اور سرگیوں میں چھے وجہ سے کارم بھٹی ہے کافی زیادہ بیدیشی سہلانی جی یہاں پہ آتے ہیں خوننے پہلے اور ہم بھار کیے تو بابا بشونات کے درسن پہلے جاتے ہیں یہاں پاس میں ہی کارل بھہرب جی کیری مندر ہیں جسے کاشی کوتوال کہا جاتا ہے جب بھی وہاں جائیے تو ایک وار کارل بھہرب کا درسن سکتے کی ضرور کیجئے گا کارل بھہرب مہاراج کوتوال ہے خاصی کی رکشہ کرتے ہیں کسی جیب سے اندر نہیں آنے دیتے ہیں کسی آنونی کو ساتھ ہی یہاں پہ گھاٹوں کے گھومنے کے علاوہ سنکٹ موچن مندر جہاں پہ کافی زیادہ بھی روتی ہے خاص کرتی ہے منگلوار کو اور سنیوار کو بچرنگوالی کا مندر ہے درگا کند کی نارام کی مندر بھارت ماتا مندر چرو جائیں کاسیس کے سٹے ہی سارناتھ ہیں سارناتھ میں چرو جائیے بھکوان بدھ سے شروعی بہت سی بات پر پتا چلیں گے چارناتھ سٹوک ہے تھوڑا اور دور جائیں گے تو مارکنڈے مہادیب کی مندر مندروں کی تو کمی ہے نہیں بہت سارے مندر یہاں پہ بھی ہے ہر گلی میں جس کی الگی ایک کہانی ہے ہر مندر کی ایک کہانی ہے اس کی ایک اپنی اتحاس ہے تو میرا سجیسن یہ ہے کہ جب بھی اب کاسی جائے تو کاسی کا ایک نوٹ بک آتا ہے وہ جنروں لے مالسی میوزیم ہے یہ دس آسوے میب گھاڑ کے جسٹ وازو میں ہی ہے اگر آپ ہندوستانی ہے تو ماتر پچیس روپیہ بیدیشی نے آگری کہتا لگ سائد تین سو روپیہ کا ٹکٹ ہے یہ لیک کر کے آپ چائے اندر بہت اچھا چیز دیکھنے کو ملے گا یا سے بنارسی پان بنارس کو جاننے کا موقع آپ کو ملے گا ڈاکیمنٹری بھی لکھائی جائے گی آپ کو دو تین ڈاکیمنٹری ہے بنارس کے بارے میں کیا اس کا اتحاس تھا کیسے بنارس کاسی ہوئی اس کی گھلیوں کے بارے میں دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے سلپکاری پنکر سبی چیزوں کی بارے میں اس کے بتایا جاتا ہے بہت سی بڑیا بنایا گیا ہے پھوڑانی کاسی سلپکار کی بارے میں بتایا جا رہے ہیں یہاں پہ پھوڑانی زوانے میں یہاں کی نکاسی فیمس تھی سلپوں پہ یہ دیکھئے بنارس کی کلا لکری کی بنا ہوا یہ ہے پتیمہ یا یوگولے کی کھلاؤنا نرم پتھر پہ نکاسی کیا ہوا ہے یہ سب بنارس کی کلا کدرس آتی ہے تو جب پیہ پائے بنارس تو ضرور آئے جس کے بارے میں جاننا ہے کاسی سلپ کے بارے میں کھان پان کے بارے میں بس سکین پہ ٹچ کیجئے گلاوی مینہ کاری وہ اس کے بارے میں جان کاری دے دے گا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مینورٹی پسٹا دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کلاوی مینہ کاری کلا کار مینہ کاری رنگ کے کارن بنایا گیا ہے ہلاک الگ رنگوں سے جب بھی آپ بنا رہا سائے تو ان سب چیزوں کا آنم تو ضرور ہی ہے الگ ہی کلا ہاں ہاں ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے میں آپ کو بہت کھر رہا ہوں مر کیا کریں بہت کھر رہا ہوں میں اتنا برای یوٹیوبر ہوں نہیں لے سکتے ہو اس میں آنند یہ سب کلاعے اسٹردھاتو کی مورتیا بنی ہوئی ہے یہ سب بنارس کے کلاعوں کو درس آ رہا ہے کیا کیا تھا بنارس موسیقی موسیقی